ماجبین کو اچھی طرح ناشتہ کرا دینا ہمیں آپ کہیں جا رہے ہیں ہم ماجبین کی طرف جا رہی ہیں تم بھی چلی جاؤ نہیں میں نہیں جا رہی تمہاری دوست ہے اس وقت اسے تمہاری ضرورت ہے چلی جاؤ شوہر اور ساس آ گئے تھے اس کے پاس اس کا درد باٹنے کے لئے کافی ہیں وہ لوگ آپ کس دیوار سے سر ٹکرانے ہیں مجھے تو لگتا ہے اس کے اندر نا دل ہے پرنا دباہ پرنا جس بات جب ہم مریں گے ہمارے مرنے کا بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا ہوگی آمی آپ کو صبح ہی صبح آپ نے باتیں سنانی شروع کر دی اس سے اچھا تمہیں اپنے گھر ہی چلی جاتی بہتر بیٹا کہ تم اپنے گھر ہی چلی جاؤ ورنہ تمہاری بحیسی دیکھ کے ہمیں دکھ ہی ہوگا اگر مانور ہوتی تو بھی ابھی ہی کہتے مانو میری بہت پیاری بچی اس کا دل سخت ہے نہ وہ تمہاری طرح بحیس ہے ہاں ہاں ساری برائیاں تو آپ کو صرف مجھ میں ہی نظر آتی بیٹا برائیاں ہوں گی تو نظر آئیں گے ہم تمہارا بھلا جاتے ہیں تمہارے بڑے ہیں اس لیے دھوکتے ہیں کہ تم صدر جاؤ اپنی اصلاح کر لو مگر تم یہی رویہ ہوتا ہے اس کا جب بھی اسے سمجھانے کے کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا خیال چھوڑ دو مس سمجھاؤ اسے چلو شازیہ چلکہ ناشتہ کراؤ اسے کیسے رہی بیٹی آپ بتائیے بائزر آپ کو کیا لگتا ہے ڈیل ہو گئی ہے بات دراصل یہ ہے کہ جب تم مستر سے موں لڑکاتے ہونا اور اتنی بھری ایکٹنگ کرتے ہو اس سے ساپ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیل تو بہت زبودست ہوئی ہے کیونکہ جب تم واقعی پریشان ہوتے ہو ٹنشن میں ہوتے ہو تو اس وقت تمہاری شکل دیکھ کے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے بات ہو گئی ہے وہ بہت خوش تھی اور میں ہمارے ساتھ کام کرنے میں بہت زیادہ انٹرسٹن ہے اب باقی تم اللہ پہ چھو دو جس اللہ پاک نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ آگے بھی لے کے جائے گا اللہ پاک ابھی اپنے انسان کو تنہا نہیں چھوڑتے اور نہ ہی ڈوبنے دیتے ہیں ویسے بھائی جن آج میں بینک میں گیا تھا گھر کے سلسلے گئے ان سے بات کی ہے وہ ایک مہینے کے لیے مان گئے ہیں اگر ہم انہیں ایک مہینے کے اندر پیمنٹ واپس کر دیتے ہیں تو ہمیں ہمارا گھر واپس مل سکتا ورنہ پہر انہیں گھر سیل آؤٹ کرنا پڑے کوئی بات آگے کی آگے دیکھی جائے اگر ہم گھر نہ بھی لے سکیں تو پرواں نہیں آبی بھی جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ بہت اچھا